وہ میرے بھائی کو شہزادہ بولتے ہیں میں ان کو بتانا چاہتی ہوں یہ شہزادے چار ہزار کلومیٹر پیدل چلے ہیں کنیا کماری سے کشمیر تک آپ کی سمسیاں کو سننے کے لیے چلے ہیں میری بہنوں سے ملے ہیں میرے بھائیوں سے ملے ہیں کسانوں سے ملے ہیں مزدوروں سے ملے ہیں اور سب سے پیار سے مل کر پوچھا ہے کہ تمہارے دل میں کیا مشکلیں ہیں تمہارے جیون میں کیا سمسیاں ہیں ان کو ہم گھل کیسے کر سکتے ہیں اور ایک طرف آپ کے شہنشاہ لنندر مودی جی محلوں میں رہتے ہیں آپ نے کبھی ٹی وی پہ ان کا چہرہ دیکھا ہے ایک دم صاف سترا سفید کرتا ایک داگ نہیں ہے دھول کا ایک بال ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا ہے وہ کیسے سمجھ پائیں گے آپ کی مزدوری آپ کی کھیتی کیسے سمجھ پائیں گے کیسے سمجھ پائیں گے کہ آپ کس دلدل میں دھسے ہوئے ہو مہنگائی سے آپ دب چکے ہو ہر طرف مہنگائی میری بہنیں مٹی کا تیل آج کتنے کا ہے سبجی خریدنے جاتی ہو ملتی ہے کیا تم بھاو بھاو کیا ہے اس کا پیٹرول ڈیزل کا دام کیا ہے میری کسان بھائیوں کس طرح سے گزارہ کر رہے ہو کھیتی کے ہر سمان پہ جی ایسٹی ہے ہر سمان مہنگا ہو چکا ہے میری بہنیں اگر کوئی توہار ہوتا ہے کچھ خریدنا پڑتا ہے نئے کپڑے بچوں کے لیے کوئی وردی خریدنی پڑتی ہے فیز بھرنی پڑتی ہے کوئی بیمار پر جاتا ہے علاج کرنا پڑتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے آپ کی یہ موڈی جی نہیں جان سکتے کیونکہ موڈی جی اب اپنے محل میں بند ہیں ستہ سے گھرے ہوئے ہیں ان کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ڈرتے ہیں ان کو کوئی کچھ کہتا نہیں ہے اور اگر کوئی آواز اٹھا بھی لے تو اس آواز کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے آج ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ کتنی سمسیاں سے جوج رہے ہیں آپ دیکھئے یہاں راجپت سماج کی محلاؤں کا کتنا اپمان کیا گیا موڈی جی نے کیا 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 ہٹایا اس پرتیاشی کو ہٹایا اس پرتیاشی کو آپ کی مانگ کیا تھی آپ کی مانگ یہ تھی کہ ہٹے آپ کو اپمانت کیا موڈی جی نے سنی آپ کی بات آپ کی سنوائی ہوئی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں بہنوں کہ اگر ہمیں موقع ملا ہم دیش بھر میں آپ کی بات ہم پھیلائیں گے بتائیں گے اور اس طرح کا اپمان آپ کے ساتھ ہم نہیں یونے دیں گے